قانون کے مطابق ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں ضرورت پڑی ہمارے سارے کارکنان جیل جا رہے ہیں عمران خان کونسا جیل سے ڈرتا ہے صرف یہ ہے کہ جیل عمران خان کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو قید کر سکیں یہ نہیں ہونا پاکستان کے عوام کا شعور اس وقت جاگ چکا ہے پورا پاکستان اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ہزاروں لوگ یہاں زمان پاک میں عمران خان کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ شعور ہے جو اس سے پہلے کسی لیڈر کے لیے اور کسی پارٹی کے لیے پاکستان کے عوام نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا یہ جو گونوں کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو تشدد کے ذریعے جو اپنے آپ کو لاتھی اور گولی کے ذریعے بڑا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی پاکستان کے انتخابات کے لیے جو ہی عمران خان نے پہلے جلسے کا اعلان کیا انہوں نے ایک وارنٹ نکال کے اسلام آباد پولیس یہاں پہ پہ پہنچ گئی اور آئی جی اور رانہ سناولہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کلیش ہو یہاں اس لاہور پولیس کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آکے آنسو گیس کی شیل پھینکیں یہاں سے لوگ ریٹیلیٹ کریں کوئی نقصان ہو ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جان بوجھ کے ان کو میڈیا یہاں پہ موجود ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے امن امان جو ہے اس کو بگڑنے نہیں دینا عمران خان کی گرفتاری عدالتوں نے پہلے ہی روکی ہوئی ہے یہ اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے یہ ان کو اس کا بختنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی اس وقت لاکھوں اور کروڑوں لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں پاکستان پورا عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے تحریک انصاف کے پیچھے کھڑا ہے اور جیت انشاءاللہ عبام کیوں